اب اسی آیت کے حوالے سے میں شیخ محسن علی صاحب کا شیخ محسن علی صاحب کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو کچھ میں نے ابھی تک بیان کیا ہے یہ تفسیر اس کی تعاید کر رہی ہوگی وہ لکھتے ہیں کہ واللہ زینہ معا جو رسول کے ساتھ ہیں یعنی جو رسول کا ساتھ دیتے ہیں ایمان میں تصدیق میں اسلامی احکام کی تدبیق میں اور اس دستور کو عالم انسانیت کے لیے پیش کرنے میں اس رہا میں جہاد کرنے اور مشقیں برداشت کرنے اور دشمنوں کی طرف سے ظلم سہنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی معایت میں جو لوگ ہیں ان کے پانچ اہم احصاف ایسے بیان ہوئے ہیں جن کی مثال دوسری اسمانوں کتابوں میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر مسلمانوں میں سے جن ہستیوں میں یہ احصاف موجود ہوں ان کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے یہ ایسی فضیلت ہے جس کے لیے خود اللہ نے عجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معایت کے مقام پر فائز ہوں معایت اور صحبت میں فرق ہے صحبت ایک جگہ ساتھ پائے جانے کو کہتے ہیں جیسا کہ حضرت یوسف نے اپنے زندان کے دو غیر مسلم ساتھیوں کو یا صحبی اے میرے زندان کے ساتھیوں کہا یہاں حضرت یوسف نے انہیں صحبی میرے ساتھیوں کہہ کر اپنی طرف نسبت دیئے اگرچہ وہ زندان میں رسول کے ساتھ اپنے اختیار سے نہیں تھے اس لئے صحبی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے یہاں فضیلت کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ صحبی صادق آنے کی بات ہے لہٰذا صحبت ایک جگہ ساتھ پائے جانے کو کہتے ہیں چنانچہ چنانچہ ان ربی یا صحابی نہیں کہتے بلکہ ان موائی ربی ان اللہ معانا کہتے ہیں کیونکہ اللہ ہر قدم پر ساتھ ہے دوسری خصوصیت یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی تحجد کیلئے کھڑی رہتی ہے یہاں معاق کا لفظ ہے اس لئے معاق کا لفظ اس لئے استعمال ہوا ہے کہ ایک عمل میں ساتھ ہیں اگر صرف وجود میں ساتھ ہوتے تو معاق کا لفظ استعمال نہ ہوتا قابل توجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چالیس جو غار سور کے بارے میں ہے اور اس کے بارے میں بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ یار غار کے بارے میں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ساتھی کے لئے صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے اور خود اللہ نے اپنے لئے معاق کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی رسول اللہ کو ایک ساتھی کی صحبت اور اللہ کی معایت حاصل تھی ساتھ تو وہ تھا لیکن ساتھ دینے والا نہیں تھا ساتھ دینے والا اللہ تھا یہاں پر کن لوگوں کو رسول اللہ کی معایت حاصل ہے زیل میں ان کے اوصاف بیان ہوتے ہیں اشدالالکفار رسول اللہ کی معایت میں رہنے والوں کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ کفار پر سخت گیر ہوں دوسری آیت میں اسی سخت گیری کی تشریح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر چار میں کہ اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو لہذا وہ لوگ جو ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے اور جنہوں نے میدان جنگ میں ایک کافر کو بھی نہیں مارا وہ معان یعنی رسول اللہ کا ساتھ دینے والوں میں سے نہیں ہیں اور اشدالالکفار کی مصداق نہیں بن سکتے آپس میں مہربان لہذا جو لوگ آپس میں نہایت تند مزاجی سے پیش آتے ہوں وہ اس آیت کے مصداق نہیں ہو سکتے اس کی مصداق وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کی آیت نمبر سترہ میں فرمایا ہے پھر یہ شخص ان لوگوں کو شامل ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیت اور شفقت کرنے کی تلقین کی تیسری خصوصیت جو بیان ہوئی ہے وہ ہے آپ انہیں رکو سجدے کے حالت میں پائیں گے یعنی وہ کسرت نماز پڑھ رہے ہوں گے چونکہ یہ دونوں الفاظ کسرت کے لئے استعمال ہوتے ہیں لہذا معمول کی نماز پڑھنے اور عبادت کرنے والے اس آیت میں شامل نہ ہوں گے آیت میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے بارے میں سورہ انام کی آیت نمبر باون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو لوگ صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ کریں وہ اللہ کے فضل اور خوشنودی کے طالب ہوں گے ان کا ہر عمل فضل خوشنودی خدا کے حصول کے لئے ہوگا دیگر اغراض کے لئے نہ ہوگا یہ بھی ایک کڑی شرط ہے جو کم لوگوں میں پائی جاتی ہے چوتھی خصوصیت ان کی چہروں پر سجدوں کے آثار نمائی ہیں جو کسرت سجود اور عبادت کے آثار تفسیر الكشاف میں ہے کہ ان سے مراد علی علیہ السلام ہے وہ کیسے کہ علی بن الحسین زین العابدین اور علی بن عبداللہ بن عباس ان دونوں کو ذوال صفات کہتے ہیں کیونکہ کسرت سجود کی وجہ سے مقامات سجدہ پر ایسے گھٹے پڑھتے جسے اونٹ کے ٹیکنے کی جگہوں پر ہوتے ہیں عبادت کے آثار بھی سب چہروں پر نہیں ہوتے اسی لئے مفسرین کو اثر السجود کی لمبی تعویلیں کرنی پڑی ملاحظہ کے روح المعنی میں آیا ہے کہ یہ ان ہستیوں کے اوصاف ہیں جو رسول اللہ کی مایت میں ہیں یہ ایسے اوصاف ہیں جو ضرب المثل کی طرح آسمانی کتابوں میں مشہور ہیں اس کے بعد صاحب روح المعنی اس جگہ ایک قابل توجہ بات کرتے ہیں جب ذرا سے نبی علیہ السلام مراد لیے جائیں تو علی کرم اللہ وجو کا اس کومپل کو قوت دینے میں دیگر خلفہ کی نسبت زیادہ حصہ ہے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کافروں کے قتل میں رسول اللہ کے دست و بازو بن کر علی کی جسمانی کمککاری دیگر خلفہ کی کمککاری سے زیادہ ہے اس کے باوجود مسئلہ تفضیل میں اہل سنت کے محققین کا موقف مخدوش نہیں ہوا چونکہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام کا اس کومپل میں اس کومپل کو قوت دینے اور دشمنان اسلام کو قتل کرنے میں دوسروں سے زیادہ حصہ ہے تو علی پر غیز اور ناخش ہونے والے کا ایمان مخدوش ہو جاتا ہے اس جگہ مرہوم پیر سید نصیر الدین شاہ گولڑا شریف کے ایک شعر کا ذکر خارج از مناسب نہیں ہوگا وہ فرماتے ہیں دے کر بستر کر دیا تھا فیصلہ حجرت کی شب دے کر بستر کر دیا تھا فیصلہ حجرت کی شب عقل کا اندہ ابھی ترتیب کے چکر میں ہے تاکہ ان کے ذریعے کفار جلیں یعنی رسول اللہ کے ساکھیوں سے کفار غم و غصے میں جلتے رہیں کہ ان کی وجہ سے یہ کھیت ہرا بھرا کیوں ہیں واضح رہے کہ اگر کسی شخص کی وجہ سے اس ہرے کھیت کی ہریالی یا فصل کو نقصان پہنچا ہو اس وجہ سے کوئی اس پر ناراض ہو جائے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہیں ہاں اگر کوئی شخص اس کھیت کے ہرے ہونے پر نہ خوش ہو تو یہ کفر کی علامت ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ علی سے جلنے والے کون ہیں اور علی سے محبت رکھنے والے کون ہیں تو جو علی سے جلنے والے ہیں وہ کافر ہیں جو علی سے محبت رکھنے والے ہیں وہ مومن ہیں یعنی وہ کافر ہی ہے جو علی سے جلتے ہیں اور وہ مومن ہی ہیں جو علی سے محبت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ ایک مختصر سا حال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے باقی انشاءاللہ جو سورہ حجرات کی آیت ہے اس کے بارے میں پھر آئندہ گفتگو کریں گے